اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں ہوں امار اختر آج ہم نائنٹھ کلاس کمپیوٹر سائنس چپٹر نمبر ٹو بائنری سسٹم کے ٹاپک بولین پریپوزیشنز کو ڈسکس کریں گے اب پریپوزیشن is a sentence that can either true or false کمپیوٹر سائنس میں پریپوزیشن کا مطلب ایک ایسا فکرہ جس کا رزلٹ یا true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے اگزیمپلز دیکھتے ہیں I play chess کلتا ہوں اس فکرے کا رزلٹ یا true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے I will get a plus grade in exam میں انتہانات میں a plus grade حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا رزلٹ یا true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے یعنی یا a plus grade آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا third ہے I want to excel in mathematics میں ریاضی کے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس فکرے کا رزلٹ بھی یا true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس ایسے تمام فکرے ایسی تمام situations computer science میں preposition کہلاتی ہیں جن کا رزلٹ true یا false صحیح یا درست zero یا one کی shape میں نکلتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایسے فکرے جن کا result clear نہیں ہوتا جن کا result true اور false کی shape میں نہیں ہوتا ایسے تمام فکروں کو ہم preposition consider نہیں کرتے for example how are you آپ کیسے ہو اس کا یہ preposition نہیں ہے close the door door بند کر دو یہ بھی preposition نہیں ہے is it hot outside یہ فکرہ بھی preposition نہیں ہے اب اس فکرے کے بارے میں ہم تھوڑی بحث کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا result true اور false کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے is it hot outside کیا باہر موسم گرم ہے لیکن students ہاں یا نہ میں اس کا answer آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ heart کی جو condition ہے وہ clear نہیں ہے heart کا مطلب ہمیں heart کی value کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے centi grade پہ heart ہے ہو سکتا ہے جس بندے سے آپ question کر رہے ہیں کہ باہر موسم گرم ہے اس کے لیے 45 degrees پہ موسم گرم ہو لیکن آپ اندر بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے جو موسم گرم گرمی کا موسم ہے وہ 40 سے start ہو جائے تو students اس لیے جب تک ہمیں اس heart کی value clear نہیں ہوگی تو ہم اس فکرے کو اس sentence کو preposition نہیں کہہ سکتے اس کے بعد students preposition کو ہم انگلیش کے letters کے ساتھ بھی denote کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں for example I play chess اس کو represent کرنے کے لیے میں انگلیش کا letter P use کرتا ہوں میں جب بھی P بولوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا I play chess یعنی میں preposition کو جو ہے وہ denote کر دیا میں نے انگلیش کے letter کے ساتھ اسی طرح I want to excel in math میں ریاضی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس فکرے کو میں نے denote کر دیا انگلیش کے letter Q کے ساتھ یعنی جب میں Q بولوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں preposition کا حوالہ دے رہا ہوں I want to excel in math تو students preposition کا مطلب ایسا سنٹینس جس کی value true یا false ہو سکتی ہے ایسے تمام فکرے preposition کہلاتے ہیں students preposition کا result 0 or 1 yes or no true اور false کی shape میں نکلتا ہے اور ان values کو ہم boolean values کہتے ہیں boolean values کا idea جارج بول نے پیش کیا جو ایک ریاضی دان تھا ایک سائنٹس تھا اور سٹوڈنٹس اگر آپ کو آج کا lecture اچھا لگا تو kindly میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اللہ حافظ